اسلام علیکم ویورز ایسا پیسٹ ایسا پیسٹ ایسا پیسٹ نمک 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 گرہ مسالہ 2 سبز الائچی 3 لونگ 3 سبز الائچی دو بڑی الائچی ایسا پیسٹ ہم اس کو رکھتے ہیں ملٹی کی ہنٹی میں ہم یہ ڈال دیں گے اس کو کرنے کے لئے چھوڑ دیں گے اگر آپ لکسٹ پیسٹ پیسٹ نمک نمک اور حالو پیاز پیاز رکھng پیاز پیاز پیائز پیانِ پانی ڈالا ہے اس گلنے کے لئے رکھ دیں گے اس کو پہلے ہلوے اس کو تیز آنچ پر پانچ دو تین بوائے لائیں گے جب تو پھر میڈیم کر دیں گے تو یہ پکیں گے اس کو چار گھنٹے تقریباً لگ جائیں گے تو یہ ہم چھوڑ دیتے ہیں اس کو پکنے کے لئے تو جب تک یہ گلتیں ہم باقی تیاری کر لیں گے دیکھیں یہ پک پکے جب ایسا سفید ہو جائے اور یہ تقریباً 75% جو ہے نا یہ گل چکا ہے یہ دیکھیں اب میں اس کو نکال لوں گی اور مسالہ بناتے ہیں اب اس میں ہم ہاف کپ آئل ڈالیں گے ایک بڑی پیاز ڈالیں گے اور اس کو فرائے کر لیں گے ادرک لیسن پیسٹ ہے ایک ٹیبل سپون دھنیا پاورڈر ایک ٹیبل سپون زیرہ پاورڈر ہاف ون ٹی سپون ریڈ چیلی پاورڈر ون ٹی سپون نمک اس میں ہم نے ڈالا تھا اب یہ جو ہے ون ٹی سپون ہے حلدک ہاف ٹی سپون اور گرم مسالہ بھی ہاف ٹی سپون یہ دھنیا ہے اور یہ ہری مرچیں تھوڑی سی جائفل جوتری ڈالیں گے یہ دیکھیں پیاز تقریباً مارا ہو چکا ہے تھوڑا ساور کریں گے اس طرح سے جب ہو جائے تو پھر ادرک لیسن ڈال دینا ڈال دیں گے اور اس کو اچھی طرح سے بھین جائیں گے چین سے چار منٹ اس کو ایسے ہی گھونیں گے تاکہ ادرک لیسن جو ہے لیسن کی سمیل جو ہے فتم ہو جائے ہلدی ڈالیں گے ہاف ٹی سپون لال میرچ ون ٹی سپون دھنیا پاورڈر ون ٹی بل سپون زیرہ ہاف ٹی سپون اور یہ تھوڑی سی چھوٹکیاں ہوں گی تقریباً ایک ہی چھوٹکیاں یہ جائفل جوچری اس کو دال کے اسی طرح سے بھینیں گے دھنیا گا دھنیا میں اس کو دھنیا ہی کیسیered دھنیا پاورڈر کھوٹکیاں بھون لیں اب ہم اس میں یکھنی جو اس کی تھی وہ ہی ڈال رہے ہیں یہ دیکھیں کتنا اچھے سے بھون گیا یہ یہ دیکھیں یہ ڈال رہے ہیں یکھنی ہم نے ڈال دیا یہ دیکھیں اب ہم اس کو 20 سے 25 منٹ پکنے کے لئے یہ دیکھیں بلکل گل چکے ہیں یہ مٹی کی ہنڈی ہے تو ابھی میں چھولہ بند کر دوں گی تو کافی دیر تک یہ پکتا رہے گا اور سارا روگن جو ہے یہ گھی آئل اوپر آ جائے گا ابھی میں اس میں گرم مسالہ ڈال دوں گی اور تھوڑا سا دھنیا ادھر ڈال لوں گی اور تھوڑا سا بعد میں ڈال لوں گی اب اس کو میں بند کر دوں گی بلکل گل چکے ہیں یہ بیس منٹ میں ہی میرا یہ جو ہیں بلکل گل چکے ہیں پائے جو ہیں یہ یہ دیکھیں بلکل یہ دیکھیں اب میں چھولہ بند کر رہی ہیں یہ کافی دیر تک پکتا رہتا ہے تو سارا گھی آئل اوپر آ جاتا ہے پھر یہ بند کر دیا میں نے دیکھیں یہ لمبائی میں کٹی ادھرک ڈالیں ابھی ڈالیں بس یہ دیکھیں سولہ بند ہے ابھی تک پکا ہے ہم نے پائے بند ہے کیونکہ ہم نے بہت زیادہ پسند ہے تو آپ ان کے لئے دعا کیجئے گا اور یہ ہماری ریسپی بلکل ریڈی ہے اگر آپ لوگوں کو ہماری ریسپی اچھی لگے تو اس چینل کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کومنٹ کریں اللہ حافظ ملتے ہیں ریڈیو میں